آج کی اس ویڈیو میں ہم رگنگ کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں کہ رگنگ کیا ہوتی ہے کیا سسٹم ہوتا ہے رگنگ کا کیسے رگ ہوتی ہیں ساری چیزیں سو ہم نے لیس ویڈیو میں ایک پی این جی کریکٹر پرپیر کیا تھا تو اس کی رگنگ تو ہم نہیں کریں گے اس کو ہلکا سے انیمیٹ کرنا ہم سیکھیں گے بونز کے ذریعے لیکن اس کریکٹر کو لانے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں کلیر کرنا چاہتا ہوں انیمیشن سے ریگنگ کیا ہوتی ہے بہت آسان لفظوں میں رگنگ اس پروسس کو کہتے ہیں جس میں آپ اپنی ڈرائنگ اپنی آرٹ اپنے کیریکٹر اپنے آبجک کو تیار کرتے ہیں انیمیشن کے لیے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں because there is something very important رگنگ ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں آپ اپنی ڈرائنگ کیریکٹر آبجک کو انیمیشن کے لیے تیار کرتے ہیں مارڈرن سوفیر میں اسے آپ رگنگ کہتے ہیں پرانے جو سوفیر ہوتے تھے جس کو تریڈیشنل انیمیشن کہا جاتا ہے اس میں کریکٹرز یہ چیزوں کو رگ نہیں کیا جا رہا تھا وہاں پہ جس ڈرائنگ کی اوپر انیسار کیا جاتا تھا یہ پرانی انیمیشن کا طریقہ ہے کہ اس میں ہر انگل جو بھی مومنٹ آپ نے دکھانی ہے یہ ایک فریم ہے یہ دوسرا فریم ہے یہ تیسرا فریم ہے یہ چوتھا اور یہ پانچپا فریم ہے تو یہ مختلف ڈرائنگز ڈرائنگ کرنی پڑتی تھی فریم ٹو فریم انیمیشن اس سے کہتے ہیں یہ پرانی انیمیشن اس میں رگنگ انوالو نہیں اس میں ٹوٹلی ڈرائنگ ہے ہر انگل سے آپ چیزیں ڈرائنگ کریں گے یہ دیکھیں کہ مختلف ایکسپریشن ڈرائنگز ڈرائنگ کر کے بنائے گئے ہیں تو یہ پہلا فریم ہوگا یہ دوسرا فریم ہوگا یہ پرانی انیمیشن ساری اسی طرح کام کر رہی ہیں ٹرڈیشنل ڈرائنگ میں اگر کسی کو ووپ کروانی ہو تو پہلے یہ درائنگ یہ ہوگی پھر دوسری فریم میں یہ ہو جائے گا تیسری میں یہ ہو جائے گا چوتھے میں یہ ہو جائے گا اور پانچ میں یہ ہو جائے گا تو یہ اس طریقے سے ہمیں ایک کریکٹر چلتا ہوا نظر آئے گا یہ سے فریم ٹو فریم انیمیشن کہتے ہیں جس میں آپ ہر فریم کے اوپر ایک ڈرائنگ ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ ٹائم کنسومنگ ہے ٹوم ان جیری اسی کے اوپر بنے ہیں بہت زیادہ ٹائم کنسومنگ ہے تو اس میں درائنگ سکل سب سے امپورنٹ ہوتی ہے باقی چیزیں نہیں میٹر کرتی ہیں آپ کی سٹوری بورڈ آپ کی ووائس آور آپ کی میوزک بے گراؤنڈ ایفیکٹ ساری لیکن اس میں سب سے جو امپورنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ڈرائنگ تو اس طریقے سے لوگ ٹریڈیشنل انیمیشن کرتے تھے فریم بائی فریم آج کل کے انیمیشن کے سوفیرز ہیں اس میں ڈرائنگ کی سکل اتنی زیادہ امپورنٹ نہیں ہے آپ اگر ڈرائنگ نہیں آتی آپ پھر بھی انیمیٹ کر سکتے ہیں ٹریڈیشنل انیمیشن میں اگر آپ کو ڈرائنگ نہیں آتی آپ انیمیٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن آج کل آپ کر سکتے ہیں بیکاس بنے بنائے کیریکٹرز فری پک یا اس طرح کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جاتے ہیں کارٹون انیمیٹر کے ساتھ بھی کچھ آتے ہیں تو آپ ان کو ہی استعمال کر آپ اپنے آئیڈیا کو انیمیٹ کر سکتے ہیں کارٹون انیمیٹر کیا کرتا ہے لیٹس اگر یہ کیریکٹر سٹیج کے اوپر موجود ہے اس کے اوپر میں ووک سائیکل اپلائی کر دیتا ہوں دیکھیں یہ چلنا شروع ہو گیا اور اگر میں دوسرا اس کی لوپ پلہ لگا دوں تو یہ تھوڑا سا اور آگے چلا جائے گا اور آخر میں میں اس پہ لگا رہتا ہوں تو یہ جہاں جا کے رک جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ رک گیا تو یہ چیزیں ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے جیسے اس کے اوپر ووک سائیکل اپلائی ہوتا رہا ہے تو یہ آگے موف بھی کرتا رہا ہے تو کارٹون انیمیرر کیا کرتا ہے ہم نے جہاں جہاں پہ انیمیشن لگائی ہے درمیان کے سارے جو فریمز ہوتا ہے وہ خود فل کرتا ہے تو ہمیں ڈراؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے لوگ آج کل انیمیشن کرنا بہت آسان ہے اس کمپیر ٹو ٹریڈیشن انیمیشن تو بیکنس سارا کام سارے خود کر رہا ہوتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ کارٹون انیمیرر یا کوئی بھی ایسا سارے یہ کام خود کیسے کر سکتا ہے تو اس کے لیے جو کریکٹرز استعمال ہوتے ہیں درائنگ کے اوپر وہ ٹوٹی ان کا انحصار نہیں ہوتا وہ رگڈ کریکٹر ہوتے ہیں تو رگڈ کریکٹر کیا ہوتے ہیں ہم پہلے بات کر چکے ہیں رگنگ کا مطلب ہے کوئی بھی اپنی درائنگ کو اس طرح تیار کرنا کہ وہ اس کو انیمیر کیا جا سکے تو اس کو رگنگ کہتا ہے تو جب کریکٹر کی رگنگ کی بات آتی ہے تو ہر سوفیر کا اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے اڈوب انیمیر میں کریکٹر کو رگ کرنے کا اپنا طریقہ ہے کارٹون انیمیر میں کریکٹر کو رگ کرنے کا اپنا طریقہ ہے بیکنس ہم رگنگ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اس کی بیسکس ہیں تو کارٹون انیمیر والے رگنگ کس طرح کرتے ہیں یا کس طرح کرنی چاہیے ریکنگ تو اس میں میں اس کریکٹر کو لے کے کمپوزر موڈ میں چلا جاتا ہوں تو مجھے یہ ایرر دے رہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر موشن لگائی ہوئی ہے تو آپ اس کو کمپوزر موڈ میں لگ جانے سے پہلے اس کی موشن ختم کریں تو میں اس کی انیمیشن جو بھی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے رائٹ لے کر کے اس کی ساری انیمیشن ختم کر دیتا ہوں ابھی اس کے اوپر کوئی انیمیشن نہیں ہے ابھی میں اس کو کمپوزر موڈ میں لے کے جاتا ہوں تو یہ ابھی ہم کمپوزر موڈ میں آ چکے ہیں کمپوزر موڈ ایسا موڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو کریکٹر کی بونز نظر آتی ہیں کہ اس کی سپرائٹس کیا ہیں اس کی بونز کیا ہیں کون سی چیز کدھر ہے یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں بیکاس کارٹون انیمیرر 5 میں یوز کر رہا ہوں کارٹون انیمیرر 5 جو ہے وہ پائپ لائن ورین ہے اس کا ایک ہی ورین ہے ابھی تک وہ ہے پائپ لائن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کیریکٹر کو ڈریکٹ ڈیلیشٹریٹر میں یا ڈریکٹ فوڈو شاپ میں لے کے جا سکتے ہیں لیٹسے میں اسی کیریکٹر کو یہ ایک ویکٹر کیریکٹر ہے اس کو میں ڈیلیشٹریٹر میں کھلنا چاہ رہا ہوں تو یہاں بے کلک کروں گا تو یہ ڈریکٹ میرا کیریکٹر ڈیلیشٹریٹر میں کھل جائے گا یہ دیکھیں یہ میرا کیریکٹر ڈیلیشٹریٹر میں کھل چکا ہے تو رگنگ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ رگنگ کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کارٹون انیمیٹر والوں نے اس کیریکٹر کو مختلف ٹکڑوں میں بنایا ہے اس کے ہاتھ الہدہ بنائے ہیں اس کی بازو الہدہ بنائے ہیں اس کی ٹورسو الہدہ بنائی ہے اس کی لیکس وغیرہ الہدہ بنائی ہیں اس کے مختلف جو پھوٹ ہیں یا جوتے ہیں وہ مختلف بنائے ہیں تو ان ساروں کو بنا کے جوڑ دیا ہے اب اس میں بونز کے ذریعے تو اس کو بولتے ہیں رگنگ یہ کیریکٹر پریپیرڈ ہوا پڑا ہے کارٹون انیمیٹر کے لئے تو یہ ایک فارمیٹ ہے اگر آپ اس فارمیٹ کو فالو نہیں کریں گے آپ اپنا کیریکٹر رک نہیں کر سکتے اگر آپ کر بھی دیں گے ہلکی بھلکی انیمیشن ہو جائے گی لیکن ایڈوانسٹ انیمیشن آپ نہیں کر پائیں گے آپ نے کس حد تک رگنگ کی ڈیٹیل میں جانا ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے انیمیشن کس طرح کی لینی ہے تو جنرلی جب بھی ہم کیریکٹر بناتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ٹائم کنسومنگ ہوتا ہے اور انیمیشن میں کارٹون انیمیٹر میں سب سے مشکل کام کیریکٹر کی رگنگ ہی ہوتا ہے باقی تو انیمیشن بہت سمپل ہے تو کیریکٹر کو رک کرنے میں ہورز لگتے ہیں کبھی کبھی دن لگ جاتے ہیں یہاں پہ کارٹون انیمیٹر والوں نے ایک پراپر فرمیٹ دیا ہوا ہے آپ اس فرمیٹ کے اندر رہتے ہوئے کیریکٹر کو رگ کریں گے تو رگ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کے مختلف ٹکڑوں میں بنائیں گے فر ایکزمپل میں اب اس کی ساری چیزیں ہائیڈ کرتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے دیکھیں یہ لیفٹ آرم یہ یہاں پہ بنی ہوئی ہے دیکھیں یہ اس کی سکن ہے دیکھیں یہ غائب ہو گئی یہ ایک ٹکڑا تھا دین یہ دیکھیں یہ شولر کا ایک اور ٹکڑا ہے میں یہاں پہ کلک کروں گا یہ ہائیڈ ہو جائے گا دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ٹکڑوں میں بنی پڑی ہیں اور ٹکڑے جو ہے یہ جو ڈوٹس نظر آ رہے ہیں ان ڈوٹس کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ڈوٹس یہ بتاتے ہیں کہ کون سائز سا کدھر ہے تو یہ اوپر ڈوٹس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ سارے مختلف حصے ہیں جو کہ بنے ہوئے ہیں تو اس کو رگنگ بولتے ہیں کہ آپ ایک کیریکٹر ٹکڑوں کی صورت میں بناتے ہیں پھر ان ٹکڑوں کو بونز کی ذریعے جوڑ دیتے ہیں اور اس طریقے سے کارٹون انیمیٹر والوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایک کیریکٹر رگڈ ہے اور کون سائز سائز کا کدھر ہے تو یہ ایک فارمیٹ ہے جو کارٹون انیمیٹر والے آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تو ابھی ہم اس فارمیٹ کی طرف جاتے ہیں یہ فارمیٹ ہمیں کہاں سے ملے گا اس کو میں نو کر دیتا ہوں اگر یس کروں گا تو یہ بیگرس یہ پائپ لین مورین ہے تو یہ ساری چینجز وہاں پہ ریفلیکٹ ہو جائیں گے تو میں اس کو نو کر دیتا ہوں ابھی چل جاتا ہوں میں کارٹون انیمیٹر میں تو لیٹسے میں ایک بلکل نئے سے کریکٹر بنانا چاہتا ہوں اس سے نکلنے کے لیے بیگ سٹیج پہ جاؤں گا یہ سٹیج بھی ہوئے یہ سٹیج موڈ ہے جو کہ نارمل انیمیشن جس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ سٹیج موڈ ہوتا ہے کمپوزر موڈ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کیریکٹر کی بونز وغیرہ یا کیریکٹر کی پرائٹس وغیرہ چینجز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے نیا کیریکٹر خود بنانا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے create character آپ کلک کریں گے تو دو طرح کیا آپ کے پاس یہ option دے رہا ہے آپ کو کہ آپ SVG SVG مطلب کہ آپ ویکٹر کیریکٹر بنانا چاہ رہے ہیں یا فوٹو شاپ میں کیریکٹر بنانا چاہ رہے ہیں یہ ریسٹر ہے یہ جی پی جی والا جو ہوتا ہے اس کی زوم ان کی یا زوم ایوٹ کی ایڈیمیٹیشنز ہوتی ہیں SVG جو ہوتا ہے وہ زوم فری ہوتا ہے جتنا مرضی زوم کریں وہ پکسل نہیں پڑتے SVG بنانا بہت مشکل کام ہے اس میں ڈیٹیلز جب آپ ایڈ کریں گے تو وہ ڈیٹیلز اچھے سے ریفلیکٹ نہیں ہو پاتی ہیں کریکٹر کے اوپر آپ سادھی سکن والا کریکٹر ہے جس میں اتنی زیادہ ہائی لائٹس وغیرہ نہیں ہیں جس میں گریڈینٹس استعمال نہیں ہو پڑے تو آپ SVG میں جا سکتے ہیں لیکن SVG میں کریکٹر بنانا اگین بہت مشکل کام ہے PSD میں آپ بریشز کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نیچرل لگتا ہے لیکن یہ JPG ہوتا ہے اس کی زوم ان کی تھوڑی سی لیمیٹیشن ہوتی ہے بہرحال ابھی تک کارٹون اینی میرر فوٹو شاپ کے اوپر ہی کام کر رہا تھا ورین 5.11 کے بعد یہ SVG کی طرف گئے ہیں لیکن سٹل SVG میں ابھی بہت زیادہ انہوں نے آگے جانا ہے تو SVG اس لیول کا نہیں ہے جتنا PSD لیول پہ یہ اچھے کام کر سکتا ہے کارٹون اینی میرر تو ہم جو ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ابھی فوٹو شاپ کھر رہا ہے فوٹو شاپ میں جو کارٹون اینی میرر والوں کا ٹیمپلیٹ ہے ابھی وہ کھر رہا ہے تو اس میں رگنگ کیسے ہوگی وہ میں بھی دیکھ لیتا ہوں آپ کو بتا لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ فوٹو شاپ کھل چکا ہے اور یہ ایک دمی کیریکٹر ہے تو جب بھی میں اپنا کیریکٹر بناوں گا یا اسے رک کروں گا تو مجھے یہ سارے یہ طانگوں کو دو اسو میں ڈیوائٹ کرنا پڑے گا یہ پارٹ یہ پارٹ ٹین فوٹ ہوگا ٹین دوسرا فوٹ ہوگا یہ بازوکو تین اسو میں ڈیوائٹ کرنا پڑے گا اسی طرح یہ دوسرے بازوکو تین اسو میں ڈیوائٹ کرنا پڑے گا اور یہ مختلف لیئرز ہیں تو ہر لیئر کی اوپر میں نے دوبارہ سے جو میرا ایمیج ہوگا اس کو واپس لے کے آنا ہوگا یعنی یہ ایمیج میرے پاس سے بلکل پورا complete image ہوگا اس کو میں نے ٹکڑوں میں break کرنا ہوگا اور break کرنے کے بعد exactly اسی جگہ پہ left arm کو left arm کے نیچے رکھنا ہوگا left shank کو left shank کے نیچے رکھنا ہوگا تو یہ ایک time consuming process ہے یہ جو format ہے اور یہ جو template ہے اسی کو آپ استعمال کریں گے تب ہی cartoon animator میں آپ animator کر پائیں گے otherwise وہاں بے کوئی errors آ جائیں گے بارل میں نے آپ کو rigging details سے بتا دی کہ rigging کیسے ہو سکتی ہے cartoon animator والے آپ کو format یا template provide کرتے ہیں cartoon animator 5 میں built in ہے اور لیکن اگر آپ اسے previous version use کر رہے ہیں تو آپ website پہ جا کے وہ previous templates download کر سکتے ہیں وہ download کے لیے available ہیں آپ کے پاس تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ rigging کیا ہوتی ہے اور rigging کیسے کی جاتی ہے cartoon animator کے لیے آپ فوڈی شاپ میں بھی rick کر سکتے ہیں آپ illustrator میں بھی rick کر سکتے ہیں rigging ایک بہت complex process ہے اور بہت زیادہ میند طلب کام ہے اس میں expert ہونے کے لیے آپ کو بہت زیادہ time چاہیے تو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جو ہم نے ایک png بنائی تھی تو اس کے اوپر صرف bonds لگا کہ ہم rigging کریں گے اسے just bonds لگا کہ اس call case animator کریں گے سو ملتے ہیں next ویڈیو میں see you in the next ویڈیو میںدے ہیں